پورے ملک میں ایک افرہ تفریح ہے ویسے ہی عوام مہنگائی بے روزگاری ان سب سے مارے ہوئے ہیں اور دوسری جانب حکومتی رویوں اور حکومتی وزراء کی نالائقیوں اور مجموعی طور پر حکومت کے جو مس کنڈکٹ ہے اس کے نتیجے میں صورتحال بہت اپتر ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس وقت جو احتجاج ہے تحریک لبیق پاکستان کا اس احتجاج کو روکنے کے لیے غیر جمہوری حدکنڈے استعمال کیے گئے کنٹینر جگہ جگہ کھڑے کر دیے گئے رینجرز طلب کر لی گئی ہے پولیس کو کھلی چھوٹ دی گئی اور اس سب کے نتیجے میں ایک افرہ تفریح اور انعار کی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنی مرضی کے اگر چار لوگ بھی کئی کھڑے ہو کر بینر لگا کر کسی پریس کلب پہ مظاہرہ کریں تو میڈیا کے اوپر کوریج کی اجازت بھی ہوتی ہے اور اس کی حسل افضائی کی جاتی ہے لیکن اگر دین کی بنیاد پر اگر وعدے کو پورا کرنے کے لیے احتجاج کیا جائے اور حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ ریاست نے اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کیا جائے اس بنیاد پر اگر کوئی جلوس نکلتا ہے کوئی تحریک چلتی ہے جمہوری طریقے سے احتجاج کیا جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ان کا راستہ روکا جا رہا ہے بلکہ میڈیا کو بھی پابند کیا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ اس صورتحال کی کوئی بھی نہ صرف یہ کہ حمایت نہیں کر سکتا بلکہ ہم شدید مذہبت بھی کرتے ہیں موسیقی